جنگل میں ایک طلاب کے پاس ایک چھوٹو سا کچھوہ رہا کرتا تھا طلاب کے ساتھ ایک درک تھا جو اس کچھوے کا گھر تھا اس طلاب میں کچھ مچنیاں بھی رہتی تھی چھوٹے کچھوے کی اچھی کٹ رہی تھی بھئی پورا طلاب اپنے پاس تھا رہنے کے لیے گھر تھا اور گھومنے کے لیے سارا جنگل وہاں پہ کوئی بڑا جنور نہیں آتا ہاں وہاں پہ جو درک تھا ایک توتہ وہاں آیا کرتا تھا اور وہ توتہ کچھوے کا بہت اچھا دوست بھی تھا وہ توتہ دور دور سے اس کے لیے خبریں لاتا اور وہ دونوں بیٹھ کر ہوں باتیں کرتے اور خوشگپیاں کرتے تھے ایک دن کچھوہ معبول کی سیر پر نکلا تو راستے میں اسے ایک خرگوش ملا جو اس جنگل میں نیا تھا اس نے کچھوے کو دیکھا تک رک گیا مگر کچھوہ نہ رکا اور گوش حیرال ہوا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ماجرہ ہے جیسا کہ وہ اس جنگل میں نیا ہے تو ایک سائیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا کافی دیر کے بعد جب کچھوہ سیر کر کے واپس اپنے گھر جا رہا تھا تو کچھوہ نے اسے سلام دعا کی اور کچھوہ بھی پھر رک گیا اور سلام دعا کی کچھوہ نے پوچھا بھائی کیا حال ہے تمہارے کبھی پہلے تمہیں یہاں نہیں دیکھا کیا تم راستہ بٹن گئے ہو یا کسی سے بھاگ کر آ رہے ہو تو خرگوش نے جواب دیا کہ میں دوسرے جنگل سے آیا ہوں جہاں سب بڑے جان مرتے مجھے وہاں پہ کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا نہ میں وہاں زیادہ کانے کو ملتا تھا اور نہ ہی وہاں پہ میرا کوئی گھر تھا ہر وقت میں اداس بیٹھا تھا ایک دن میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا کروں تو وہاں پہ ایک توتہ آیا اس نے میری اداسی کی وجہ پوچھی تو میں نے سب بتایا اور پھر اس توتے نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تو میں اگلی ہی سوا وہاں سے نکلا اور یہاں پہ پہنچ گیا تو یہاں تم سے ملاقات ہوئی جیسے اس توتے نے بتایا تھا ویسا ہی تمہیں پایا ہے تو یہ بات ہے کشوہ بولا تم یہ رہنے آئے ہو یعنی تمہیں یہاں پہ اپنا گھر چاہیے اور دوست بھی ارگوش نے ہاں میں سر ہلایا کشوہ مسکرا کے بولا بھائی میرے یہ جگہ بہت وورنگ ہے یہاں میرے علاوہ اس علاوہ میں چند مچھلیاں ہیں اور کچھ میرے دوست ہوتا ہے جو مجھ سے ملتا ہے اور وہ بھی یہاں کم بھی رہتا ہے آتا جاتا رہتا ہے ویسا اس توتے کا اُس درک پر گھر ہے جہاں وہ اکثر آ کر رہتا بھی ہے اور ماں پھر نہ بھائی ہرگوش میں وہ والا کچھوہ نہیں ہوں جس کے تھا تم ریس کرتے ہو یہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا میں بہت سکون پسند ہوں اگر پھر بھی یہاں رہنا ہے تو تمہاری مرضی ہے اگر تم پھر بھی یہاں رہنا چاہتے ہو تو وہ سامنے گھر ہے اُس درک میں جو جگہ ہے وہاں پہ تم رہ سکتے ہو تو خرگوش بھولا بھائی کچھوے وہ خرگوش اور کچھوے کی کہانی پرانی ہوئی اب ہم ملکر ساتھ رہیں گے اوپن سے پھر توتہ صاحب بھی آ جاتے ہیں اور وہ تینوں ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں ایک ساتھ رہتے ہیں اچھا کھنا کھاتے ہیں اور سکون کی زندگی بسر کرتے ہیں تو اس طرح ہوتا ہے اس کہانی کا ہیپی اینڈنگ یہ تو پیر وچھو کیسی لگی کچھوے اور خرگوش کی کہانی وہ جمید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بات پھولے گا اللہ حافظ